ہمارے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہمارے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کام دو تین ہفتے ہو گئے میں کر رہا ہوں اور ابھی میں نے شروع کیا ہوا ہے تین سو روپے زیادی ملتی ہے کام بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا نماز پڑھنے کے بعد کیونکہ منڈی ہے نماز پڑھنے کے بعد کیونکہ منڈی ہے نا کھاک وغیرہ جو ڈیٹ ڈابے ہوتے آلو نیلنے کے لئے اور واپس سے چھوٹی ہو جاتی ہے بہت جلدی کام ختم ہو جاتا ہے ہم انڈی انڈر ہو گئے تو چلیوں کا آج کل سیزن چل رہا ہے علو اور پیاز کا بھی چل رہا ہے بھائی سب اڈا لگ چکا ہے یہ تھوڑے سے چھلکے والے میں تھوڑا لیٹ آگیا یہ دوسرے یہ بھی نئے علو یہ بھی کوئٹا کے علو ہے تو بڑے علو سیڈ پر کریں گے ہمارے ساتھ والے دکان والے ماشرائن کی بھی سبزی کی دکان ہے اور ٹھیک ٹھیک خیرت تو ابھی اللہ کا شکر ہے اللہ کا منگاؤ گے ہمارے نہیں نہیں میرے والے سموں سے پانچے کھاتے ہیں بڑے بڑے دانے جیسے یہ والے دانے جو چھوٹے دانے وہ درمیان میں ادھر رہنے تاکہ عوام بڑا دانہ لیتی نہیں چھوٹا دانے یہ کوئٹا کے علو بھائی زبردار دانے کوئٹا کے علو چل دیا ہے اس میں بڑے بڑے دانے نکالیں پڑیں گے یہ ایسے بڑے بڑے دانے یہ بھی کوئٹا کے علو اس میں یہ چھلکے والے ابھی اسے چاند کریں گے سیڈ کے لیے اور پھر آپ کو دکھائیں گے اس کا ہم کیا کرتے ہیں سری لنکا کا آلو ہے ٹیٹنگ کرتا ہے تو بہت زبردست بنتا ہے ایک کلو کھالو آپ کے پیٹ کے اندر گیس نہیں ہوئے گا جوڑوں میں درد نہیں ہوئے گا کیسا لگا میرے مجاک دماغ کے بہت بڑے بڑے ہیں گے وہاں تیج ہو رہا ہے یہ تو کوئٹا کا آلو ہے یہ سری لنکا کا آلو ہے نہیں بھائی جان کوئٹا کا آلو ہے پہلے گاہ کیا ہمارا ماشاءاللہ یہی ہے اور تیس کے چالیس کلو آلو لیں گے ماشاءاللہ مختیار کے بہت اچھے گاہ کے یہ پیری لیتے ہیں اسے ہم دو چائے بھی پیتے ہیں یہ نواز شریف کے جلسے کے اندر گیا تھا آلو بریانی کھائی ہے کواب بریانی بھی کھائی ہے سو ہزار پہ دیاری بھی لگا ہے السلام علیکم بھائی سب آلو چانٹی کر لیا ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ بورے نکالے ہوئے ہیں جو بڑے آلو ان کو ہم نے سہر پر کر دیا ہے جو چھوٹے آلو مطلب درمیانہ صحیح اس کے اوپر یہ آلو مطلب یہ آلو پڑے نہیں رکھے بلکل یہ آلو ایسی تھے اس کو بھی میں ایسی بنائیں گے اس کو چاوہ ماریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ایسے ہو جائیں گے آلو کو چاوہ مارا کتنے خصورت لگ رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بھائی ہے دکاندار تو یہ دکاندار رہی ہے تو ہمارے مختیار بھائی ہے تو ابھی کیسے لگ رہے مٹی وغیرہ تو ان کو جب ہم چابہ ماریں گے تو یہ بلکل اسی طرح کے ہو جائیں گے ہم لو بھائی صاحب تیس کلو کسی اور نے لے لیا آلو تو یہ کٹے پٹے آلو پڑے یہ بھی ماشاءاللہ صحیح سے آلو ہے یہ کٹا ہوا ہے کچھ بھی نہیں اس کو تیس کلو آلو بھائی اور لے کے گئے بھائی صاحب پہلے بھی چالیس کلو ماشاءاللہ کام بڑا زبردستہ خویٹہ کا آلو ہے اور بڑا بکتہ ہے کیونکہ اچھا آلو ہے زبردستہ آلو ہے پکتا بھی اچھا ہے اور کھانے میں زبردستہ ہی ہے تو یہ آلو بچ چکے ہیں یہ اسے سے ہم نے نکالے ہیں اور یہ جو آلو ہے اس کے اوپر رکھنے ہیں ڈال ماریں گے اس کو یہ چویاں تو آلو جیسے کہ میں نے بتایا سیم ویسے کہ ویسے زبردستہ آلو ہو جائیں گے نکالے ہیں نیچے سے کیونکہ جب دیتے ہیں گاہ کو تو مٹی بھی آجاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں مٹی کا سارا وزن ہے لیسے میں مٹی بھولی رہ گیا اس کو صرف ڈال ماریں گے باقی ماشاء اللہ مار دیا اوپر سرے ڈال دیئے کام ختم ہونے کے بعد ہم نے کے ایک پلیٹ چاولے کھا لیتے ہیں تو زبردست بنتے ہیں تو یہ بھائی سے لینے ہیں ماشاء اللہ تو بہت زبردست بنتے ہیں پچاس رپے کی پلیٹ ہے اور بہت ہی زیادہ دیتے ہیں ماشاء اللہ درما گرم چنے ڈال لیا دبردست ہو جائے گا ابھی تھلکا سا پیاز ڈالیں گے تو اور ہی زیادہ ڈبل ہو جائے گا اوپر مسالہ ڈال دیا یہ پچاس رپے کی پلیٹ لگتی نہیں ہے یہ سو رپے کی پلیٹ لگ رہی ہے بھائی صاحب یہ بھی بگ گیا پچاس کلو آلو بڑا بگ گیا ماشاء اللہ جو کوئٹا کے علوہ دھڑا دھڑ بگتے ہیں یہ پچاس کلو آلو کو بھائی نے سارے لیے بڑے کی کیونکہ چپس کے لیے بند دیکھ لے بورا بڑے گا پچیس ڈڑیوں کے پیسے بھی مل گئے ہیں یہ آلو یہ بچ گئے دیکھ لیا آپ کے سامنے سات بور آٹھ بورے لے گیا تھے آج گھر میں کیرہ بھی مانگا تو کیرہ لے کے جائیں گے کیرہ سستہ بھی آج بہت زیادہ بھی ہے تو یہ دیکھے کیرے کے بھائی شاپر لگے ہوئے دھڑا دھڑ دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی اچھا شاپر ڈھوڑنے کے کیرے کا کیرے تو سارے ہی زبردست ہیں یہ شاپر دیکھتے ہیں ان میں سے کون سا اچھا ہے ایک سو اسی رپے کا بتا رہے ہیں یہ اچھا لگ رہا زیادہ بھی ہے تھوڑا سے کمزور ہے یہ زبردست یہ صحیح ہے بھائی جان یہ صحیح ہے یہ اٹھا لیتے ہیں گھر واپس جا رہے ہیں کام حتم بھی ہوگا آٹھ بجے کام حتم ہو پتہ بھی نہیں چلا اللہ کا شکر ہے اور بھائی گھر واپس ابھی جا رہے ہیں تو یہ کھیرے لیے اور مسمیہ لیے بیس رپے رہتے تھے بھائی کھیرہ کل میں نے باہر پوچھا ریواز سے اسی رپے کلو بتا رہا تھا میں حران بھائی ایک سو ساٹھ رپے کا میں نے شاپر خدر ادھر لیا ہے تو اتنے مہنگے کھیرے بھائی میں دیکھ کے حران ہو گیا بھائی جان بھائی جنازہ بھی ہے مولے میں فوج بھی ہے تو جنازے پہ جانا لیٹ ہو گئے ہوں تو ابھی دس بجے جنازہ یہاں سے نکلنا بھی ہے تو مولے والے سارے جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا ہے تو بھائی صاحب کیونکہ مولے دارے ہم سہیں بھی ہے تو حق بنتا جانا اور کیونکہ بھائی جان ویڈیو کو کریں گے یہی اینڈ میں تقریب ویڈیو میں خدا حافظ